موسیقی 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 شراز اپنے پتاری کھول دیتے ہیں کیا آپ کو گانے کا بچپن سے شوق بچپن سے تو نہیں تھا مطلب ان میں نائنٹھ کریڈ میں شاید میں شوق ڈیویلپ ہونا شروع ہوا تھا گانے سننے کا بھی زیادہ فیملی کی طرف سے کوئی اس میں آئی تھی کہ نہیں یہ نہیں کرنا اچھا تو فادر کی طرف سے تھوڑی سی آئی تھی وہ چاہتے تھے کہ آپ بھی آئی میں جائیں پہلے پروفیشنل کریئر اپنا کرلے بنا شروع اس کے بعد ہے اس کو ہابی پہلے پڑھا ہی ختم کروں پاڑی پچھے پاڑی پچھے میں اینکر بھی ہوں میں اکتر بھی ہوں میں گھوڑا بھی گا سکتے ہوں میں اِنڈالوں سے بھی گھر سکتے ہوں مجھے خدا کے لئے میں اینکر بھی کھل کر سکتے ہوں دیکھے جی ہمارے پاس بہت بڑے سٹار میں خود بہت بڑے سٹار اوار دیکھے اینکر ہمارے پاس ہائیں مجھے بناوں تارے زمین پر تو بٹھائیے بیٹھ جی جی نہیں کہنا پہلے میرے سے وعدہ کریں وعدہ کیا جو کہ فانہ ہوا جی ہم بھائی وعدہ کریں گے آپ انٹر بھی بنائیں مجھے فرم امیق کا ہوئے میری بات سنو میری بات سنو ان کو بٹھا دیتے ہیں میں انداز ہوگی جی جی آپ انداز جو ہیں نہیں میں انداز میں خوش بھی ہوں اچھا آپ طرح وہاں بیٹھیں گی ہمارے گیس ٹائم ہیں آپ کو سٹار کے ساتھ جگہ دیں یہ گونہ گاتے ہیں آپ بیٹھیں گی وہی وعدہ جو وفانہ ہوا ہوگا بھی نہیں اللہ کے باس سے میں نے چپلاسی کو بڑی فکر نہ کریں چپلاسی سے تمہیں بعد میں پوچھو جی جی بیٹھیں آپ گائیں گے آپ میری شمفارنس کر دیں کہ آپ کے ساتھ مل کے میں گونہ گا ہوں گے میں تو رہ گئی ہوں آپ بھی میرے سے آپ کو سو نمبر کارکے ہیں میڈم نور جا خصفورت تھی اور ان کی آواز بھی خصفورت آپ بھی خصفورت آپ کی آواز بھی خوبصورت تو میں نے آپ سے گانا سنے بکایا جانا نہیں ہے اور اپنے ساتھ گوانے مجھے مجھے آپ کی آواز سنتے ساتھ ہی گانا مجھے فٹ ہوگا وہ بالکل آپ سے گوائیں گے لیکن اس وقت ہم نے اپنے گیسٹ کے لیے اور آرڈینس کے لیے کوالی تیار کی ہوئی یا آپ بھی سنیں مارے ساتھ جی تو ناظرین وقت ہو چکا ہے ایک کوالی کا آپ جا کے دیکھئے اور پھر آئیے سین سجنہ دے مکان نو اگ لگ گئی تے آسے پاسے دے دو تین مکان سڑ گئے تے میرے یار دا بڑا نقصان ہویا او دی زلف دے دو تین وال سڑ گئے پر میرے یار دا بڑا نقصان ہویا او دی زلف دے دو تین وال سڑ گئے اے سیاست ٹونگا سمندر اتے بارتے اتے اندر اتے بارتے اتے اندر چڑا بہتے پیسے لاؤے چڑا بہتے پیسے لاؤے او بڑا نقصان ہویا 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 موسیقی 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 بہت زبردست میں نے پہلا گانا ان کے ساتھ کیا تھا جب کسی نے انڈیا میں نہیں گایا تھا یہاں میں 2001 میں لو دیکھو میں نے بھی پہلا گانا انہی کے ساتھ کیا ہے وہ کہاں بتا رہے تھے وہ مجھے اے مشکل رحمان اچھا تو شاکالا کا بیبی تھا نائک فلم کے لئے اے کیا گانا تھا وہ تو وہ مجھے بڑا پسیند آیا تھا میں کلی ناشتی تھی تو ہمیں اچھا اچھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے میوزک میں مجھے شاک ہوا میزک کا تو فادر نے جب کہا کہ میوزک ابھی تم نہیں کر سکتے جس کنسٹریٹ اسٹاڈیس فرست تو تب میں نے کہا کہ میں پھر گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تو آرمی میں جا رہا ہوں میں نے رہنا ہی نہیں گھر میں میں تو آرمی میں جا رہا ہوں میں نے اسے اسیس بی کا ٹیسٹ دیا اور بہت اچھا باپے جو چار دن کا ہوتا ہے تو میں مجھے شاکالا کہ میں نے سیلیکٹڈ لیکن ہفتے بعد ایک لیٹر آ گیا کہ بھئی ریگریٹ تو انفارم ہی کہ تسی فیل ہوگے تو انہوں نے نہیں لیتا ہے اچھا ہوا ہی انگٹر انہیں تو کتے ارمی جو پاس ہونے ہیں انگٹر تو مسوم ہوتا ہے بچارہ وہ کسی کو گولی مار سکتا ہے وہ کمانڈوں بننے پر تیار ہیں آپ گولی ہی مار سکتا ہے نہیں نہیں کمانڈو ہی ہے اچھی آدھا ہے کیا بات ہے تو مائی فادر ڈائیڈ بیک ان نائنٹی ایٹ آ آڈ اف ایئر کریش تو اس کے بعد میری والدہ سے ایک دفعہ ایسی دسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یاد ہے تم نے ایک دفعہ آمی کا ٹیسٹ دیا تھا تو تم فیل ہو گئے تو میں نے کہا بلکل مجھے یاد ہے تو کہتی کہ وہ تمہارے والد صاحب کے کورس میٹ پوسٹیٹ تھے جن کو فون کر کے سپیشل میں نے کہا تھا کہ آرمی میری اس نے جانا ہے کیا مجھے ایک بیسنس میں نے کہا ستڑی ایسی دسکشن کا ایک بیسنس کیا جس کی وجہ سے بعد میں پھر ایم بی اے میں نے کیا تو ان کی ایک خواہش تھی کہ میں ایم بی اے کرتا ہوں ایم بی اے کو نہیں آگے پرشو کیا یار ایم بی اے کے بعد میں میں نے جاپ کیا دو بانکس میں میں نے جاپ کی لیکن وہ ای نیور وانٹی تو جاپ کیا کیا مجھے پیشن کی ایتنا زیادہ داری کیا مجھے نہیں تھی سورا سولہ سال بندہ تڑکے اٹھے پھر ساری جنگی نوکری کرے تڑکے اٹھے تو آپ کترے بجے اٹھتی ہیں آپ کترے بجے اٹھتی ہیں میں جب آفتاب ڈوبتے ہیں آفتاب ڈوبتے ہیں میں نے اس سے متقہ لگایا وہ ڈوبتا ہے میں جاگتی ہوں میں اینکٹر ہوں رات کو جاگتی ہوں سویرے سوتی اینکٹر ہیں آپ کوئی اینکٹر اور ایکٹر کا مکس ہیں اینکٹر بھی ہوں اور ایکٹر بھی ہیں میں خبریں بھی پڑھ لیتی ہوں موزبانی موزبانی میں پڑھوں گی جب میرا دل کر گا میں بیتیاں نہیں سکتا ہوں میرا دل نہیں تو کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا اچھا یہ بتائیں آپ کا کیا دل کر رہے کیا آپ ہمیں کیا سنا ہے تیرا تے میرا تیرا تے میرا میرا تے تیرا زلاندہ سونی پیارنی آجاتے بیجا پھولان دی چھاویں کر لیئے کال کرارنی آجاو آجا میرے یار آجا توں بڑھ کے بہار کینہ کرام انتظار آجاو آجا میرے یار تیرا تے میرا میرا تے تیرا زلاندہ سونی پیارنی آجا تے بیجا پھولان دی چھاویں کر لیئے کال کرارنی بہت ہی ہنچے ہیں میں نے آپ کے ساتھ گانا پینکچرائز کرانا ہے میں نے آپ کے لئے گانا بھی سوچ کر رکھایا ہے ہائی ست کے جاؤں گالے نہیں آپ کے آواز میں سننے ہیں میری باز میں سننے ہیں میری باز ہے ٹانٹی میں سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک دیریکٹر بھی ہوں ہائی ماں یہ دیریکٹر بھی ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں ابھی شراز نے جو آپ کے لئے گانا سوچا ہے وہ ہم ابھی اصل میں ہم نے لوگوں کے لئے ایک سکٹ تیار کیا ہے بڑا اچھا تو وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے گانا گواتے ہیں ہم آپ کو ارڈیشن ہوگا ناظرین ہم نے اپنے گیسٹ کے لئے اور زبردستی کی ایکٹرز کے لئے اور میرا کام پکا کر دیا جواز صاحب نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سکٹ تیار کیا یہ چل کے دیکھتے ہیں یار یہ بڑا صاحب کے بیٹے کا کیا رول نمبر تھا اوہو سیاپا لو جی اس میں بھی نہیں ہے اوہ شیار اکو ہلو ہاں جی بڑا صاحب اسلام علیکم اوہ برکردار کا نمبر تو بتائیں ہاں جی ہاں جی 0333 اوہ بڑا صاحب یہ تو آپ اپنا موبائل نمبر بتا رہے ہیں میں اس کا رول نمبر پوچھ رہا ہوں ہاں جی ہاں جی چے بیالی نو دو گیارہ چے بیالی نو دو گیارہ ہاں جی ہاں جی بے فکر رہے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں اوہو فکر کیوں کرتے ہیں نہیں بھی ہوگا تو کروا لیں گے اوہوکے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بیٹا ایک اچھی سی دودھ پتی لیا جلدی سے باگ کے جا بیٹا کیا کہہ رہاں اوہو ماف کیجئے گا میں سمجھا آپ تین ہے میرے نام مسیس جاوید ہے اور نام کو چھوڑیں بی بی اپنا رول نمبر بتائیں رول نمبر رول نمبر تو میں نے رول نمبر ہی پوچھا ایسا کیا پوچھ لیا ہے رول نمبر بتائیں گی تو رزلٹ بتاؤں گا آپ لوگوں کو شرم ہی آتی جو بچے پاس ہے انہیں فیل کرتی ہیں جو فیل ہے انہیں فیل کرتی ہیں کیا کیا آپ لوگ کرتے رہتے ہیں میں نے آگے پیچھے رزل کر کے رکھ دیا کسی کا دیکھتے رہی ہے حساب کہ کس نے کیا کیا اورے آپ ہی ہی گزہ کر رہی ہیں اس میں ماری گلتی نہیں ہوتی واہ 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 بوڑ والے آپ امتحان لینے والے آپ رزلٹ تیار کرنے والے آپ اور غلطی بھی آپ کی نہیں ہے واہ جی واہ آپ کو تو انام ملنا چاہیے آپ کی تصویریں اخباروں میں چھپنی چاہیے بلکہ میرے پاس تلوار ہوتی نا تو میں نے گردن سے اوپر کی تصویر اتار لینے دی لگتا ہے آپ تو بہت ہی اسے میں آپ کا بیٹا لگتا ہے پہلی بار ہی فیل ہو ہے اے فیل تو بہر سال ہوتا ہے اس دفعہ تو اس کو پاس ہونا چاہیے تھا مطرمہ ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہ ماری گلتی نہیں ہے یہ کمپیوٹر کی گلتی واہ تم سرکاری دارے والے یہ خوب بات کرتے ہو کہ کمپیوٹر کی گلتی تھی بھائی پوری دنیا کی کمپیوٹر ٹھیک کام کر رہے ہیں صرف پاکستان کی کمپیوٹر غلط کام کرتے ہیں آپ ایک کام کریں آپ مجھے اپنے بچے کا رول نمبر دیں میں ابھی چیک کر لیتا ہوں ایک منٹ اس میں رول نمبر لکھا ہے ابھی ایک منٹ میں دے دیں یہ تو اپری دکھا بڑا دی لو جی اب آپ نے جتنی کو میری بیشتی کیا وہ پہلے آپ ساری واپس لیں پھر تین یا چار دن مسلسل آ کے میرے سے مافی مانگیں بلکہ دو چار بار نہ اپنے کار پر میرا کھانا بھی کریں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ پاس ہے کیا آپ کا بچہ پاس ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تو بڑے چال بھی نکلیں میں ہمیں آپ کو بڑا بلا بولتی رہا بلکہ میں نے آپ کو دل میں ہلکی گالیاں بھی دیتی کوئی بات لی جی اصل میں ہماری جواب کا حصہ ہے جی یہ ہمیں لوگوں کی اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں آپ نے سمجھنے کہ جو بابدہ والے ہیں اور بورڈ of education ان کی آج کے لئے کی جواب ہے اچی جی وہ میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی پوچھیں وہ جب آپ کا کمپیٹر اور سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تمہیں بچہ پر سے کہیں فیل دو نہیں ہو جائے گا اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھے نا جی بچہ فیل ہوگا یا پاس ہوگا اس کا کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے کمپیٹر پھر گلتی کر دے اے 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 تیرا ککھنا لگے اے تیرا پیڑا کرسو اے تیرے بچے فیل ہو جائے اے تیرے بچے فیل ہو جائے تیرے بچے فیل ہو جائے ہی تو ناظرین آپ نے دیکھا سکٹ اور ہاں 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 آپ ہاں ہاں مرسی ہاں ہاں اہم باریکنے اور ہماری لوگ سٹر راہی ہے میرے لئے گانا گانا ہے میرے پیر سے گانا گوانا ہے اس نے ریسک لینا ہے کہیں پھیل نہ ہو نہیں نہیں ریسک ریمجا ہے ہاں بتائیں آرہا ہاں شراب اپنے کیا ان کے لئے ہاں میرے لئے یہ گانا ہے بڑا میر تھا رومانٹک سا دیساند را جا میرے بابل دا پیانا ہاں میں گا سکتے گا چلیں سنا جا ساندھا راجہ میرے بابل دا پیارا امنی دے دل دا سہارا تیویر میرا کوڑی چڑھیا کوڑی چڑھیا نیسے یو کوڑی چڑھیا ڈونڈو ڈونڈو رے ساجنہ ڈونڈو رے ساجنہ مورے کان کا بالا کنکری امار کہت بایا میرے سپنے میں آیا بالے ماں تو بڑا وہ ہے ظالمہ تو بڑا وہ ہے سونے دیا ہم نے سن لیا اس کے بعد گر بھی گیا ہم نے سن لیا ریکارڈ بھی ہو گیا ایسا کوئی لینک بنا سکتا ہے بیاد میں ہے میڈلے بہت اچھا بچپن کیسا گزرا شرارتی بہت شرارتی بہت شرارتی بلکہ ابھی بھی وہ ایلیمنٹس ہیں آپ کو تو خیر شروع سے شوق نہیں تھا بچپن سے مگر ان کا بیٹا ناظرین میں آپ کو کیا بتا ہوں کیا ٹیلنٹ ہے اس میں اور میرے خیال سے شراز اپل کے جو ہے نا استاد ہے ان کے بیٹے نیچول جو ہے نا اس کی وائس جانے جو دیکھ خیال کتنا سالکر ہی ایسیلیونج ما شے اللہ ایسیلیونج نیوں سے بہت کریں گیرہ سالکھے شراز آجی گیرہ سالکھے خیال کیا سالکھے ہو گیا آپ پہ کتنی سالکھا ہونی ملا ہے ابھی بھی یارک ہے پاچ منٹ کے بعد بھی گیرہ کہی ہو بھی سوکللک رہے گیا آجا تو ماشاء اللہ بالکل نیچرل ٹیلنٹ بلکل اس کو میں نے دیس نہیں کیا کے واقع بھی بجائے بجائے بھی بجائے اچھا بیری گوڈ وہ میرے جیسے ہیں بون ایک پیٹر انڈری کی آواز اس کا ایکشہ اس نے بلکہ ریسنٹی یہ کور کیا تھا جسٹن بیبر یوٹیوب پر ڈالا بھی اس کو میں ریکارڈ کیا ماشاللہ بھی خود بچوں سے ہے اور بچے کو کتنی چیزیں یہ اللہ کی دینے جیسے مجھے دیں بچے کو روکیں گے میوزک سے بچے کو کرنے دیں گے ہم آپ کو روکنے بھی نہیں یہ روکیں گے تو میں ان کو پیچھے سے پکڑ لوں گی جس میں خدا داد چیزیں اس کو روکنے والا کون ہوتا ہے میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جس طرف بھی اپٹیچیوٹ ہو بچے کا جس طرف بھی غلط طرف نہیں اس کو جس طرف بھی سپورٹ کرنا چاہیے فیوچر پلانس کیا ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے فیوچر پلانس میں کچھ ٹرینڈ پاکستان کا میوزک انڈسٹری کا ٹرینڈ آپ کو چینج ہو گیا آل بمز کا دور چلا گیا پوری آل بمز سونا کرتے تھے اب آرٹس کیا کرے پاپ میوزک کے اس وقت بیٹھا ہوئے خودکشی ہی قرائی ہے آپ میرے دل توڑنے والی باتیں میں نے ابھی بڑھنا ہے آپ نے نہیں سوچا کہ ایکٹنگ کروں گا میں بھی چلو کر لیتا ہوں نہیں مجھے ایک شوق ہی نہیں جواد نے مجھے پہلی ہی فیل کر دیا پہلی ویڈیو ہی فیل کر دیا اس کو کہتا تھا کہ لک بہت اچھی ہے ان کے فیچر سے بہت ایکٹنگ والے جسے ایک ایک ایکٹر کی ہوتے ہیں بلکل نہیں ہے جو ترلے کر رہی ہے اس کا کچھ ارے آئے نا چلیں آپ آپ کہتے ہیں آپ نے انکر بننا ہے اوڈیشن دے دے انکرنگ کر کے دکھائیں آپ کو یہ ہری مرچے پروگرام ہے آپ نے اس کو انکر کرنا ہے نہ کرو ہماری نوکری کا ارے اب آئے ہیں ٹیلنٹ کیا پتہ ہو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ہری مرچوں کا کروں اور سارے матرین آپ لال مرچوں کا کر لیں لال مرچوں کا کر لیں نہیں نہیں ملال مرچے تیز ہوتی ہیں ہری مرچے ذنڈی ہوتی ہیں کالی مرچوں کا کر لیں کالی مرچے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اس کا نہیں کروں چینی کا کر لیں نمک کا کر لیں ایا میں تو شیراہ کے ساتھ نہ گونا گاؤ گیمیں میں نے ایکٹنگ اور انکر بننے کا Edu before جاتا ہے تیار کر لیا ہے اچھا آپ اگر آپ کا تو ہم نے سونی لیا تھا میرا خلا کے شراز میں ہنچا بہت گاتی ہوں تو میرے سے تیر سارا ہنچا نا اتنا سمان ہو جتنا ہنچا یہ گاتے ہیں میں نے ایک سوال آپ سے آرتے ہیں میں لوگ کہتے ہیں گانوں میں تب فیل آتی جب کوئی عشق میں ٹھوکر پڑے یا پھر کوئی دکھ ہو یا کوئی لائف میں کوئی ایسے کرائیسز آئیں تو آپ کی ایسے بھی اس کے لیے نہیں ہے کہ عشق کو بننے دے گوڑے نو ساٹھ واجی ہے پھر بھی اچھا گانا گاند ہے یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح بات ہے اور اس بات کو میں نے ایکسپیرینس بہت لیٹر ستیج پہ کیا تھا جب میوزک میں کافی پہلے سے آگیا تھا لیکن جب میں نے گانا بنایا پوڑا بھٹ کی فلم کیلئے رویا رے رویا رے وہ ایسے ایکسپیرینس کا تھا کہ مجھے ایک سچویشن دے دی گئی تھی کہ اس سچویشن کے اوپر جب اس کی وائف مرتی ہے تو اس پہ ایک فلیش بیک ہے اور سب ہے اس پہ ایک ساد سا گانا آپ نے بنانا ہے تو اب آئے ریکال کہ میرے ساتھ ساد انسیدنس لائف میں کیا ہوگی وہ بندہ اپنے ایکسپیرینس سے اور اسی وقت میری وائف کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا 2007 میں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تو وہ ایسی سٹیٹ آف میند میں میں تھا کہ وہ بڑا ایزیلی ریلیٹ کر سکتا تمہیں بلکل رویا رے جو گانا میں نے بنایا بلکل وہ پرسنل ایکسپیرینس بہت بہت بس میں تو وہ اس کے لیے میں نے سوچا کہ اگر کچھ ایسا نہ ہوا ہوتا میرے ساتھ تو شاید میں اس فیل کا گانا نہیں بنا سکتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو فیل کر کے آپ نے اب میرے جتنے گانے ہیں سارے رومانٹک ہوتے ہیں اس میں آپ کو پرانٹسپنٹ لگا ہوں میں جب یہ بات کیے تو ایک سوال اور اس سے پہلے کہ آپ گانا سنیں مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کو کوئی پرانی لڑکیاں ہوں وہ تنگ کرتی ہیں کوئی میسیجز آتے ہیں یا پھر کوئی فانس ایسی کوئی جو بہت پریزی ہوں یا کوئی نئی کرتی ہوں پرانی ضروری نہیں ہے نہیں بھی ہاں ہو جاتا ہے تو ابھی تک آتے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو منع کر دیں یہ پتہ ہے خدا کا واسطہ آپ نہیں شراز کو تنگ نہ کیا کریں مجھے کر لیا کریں یہ انجل جو ہوتے ہیں ان کی زندگی ہوتی ہے ان کو کوئی ان کی زندگی حرام کرنی صحیح ہے ایسے پاکہ مجھے پتا ہے بھابی وہ سمجھتی بھی اس بات کو اور فانس تو فانس فانس نہیں ہے بندہ ہی نہیں تو فانس اچھا آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں لوگ کئی تم نے نہیں کتنے دفعہ کیا آپ پکڑے گئے کس نے میرے ٹیلی فون کیا تھا آپ اہل کر بن جائے میرے ساتھ میں نے نہیں بننا مجھے نہیں آتا مجھے شرم آ جاتی ہے تم مجھے نکلوا لیتے چواب اے نہیں نہیں فیضا میرا خلا شراث سے آپ گانا سن لیتے ہیں ہاں دیکھا آپ پکڑے سنا دو بے تڑک ہو کے رویا رہی رویا رہی ہو جائے ہاں آتا ہے جائے میروہ پڑی نہ تو دوکھ نہ کرنا تنہائی سنگ دل تنہائی سنگ لائی یاد تیری سنگ لائی بار بار وہ بہار پھر سے یاد آئی سونی سونی رہ دل کی جس نے تھی سجائی تنہا دل رویا رہ دل رویا رہ دل رویا رہ رویا رہ دل رویا رہ دل رویا رہ رہ مطلب شایی شای! شای 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 اور بہت شکریہ شراز آپ کا اور بہت شکریہ آپ کا جی اینکہ شاہبہ بھی یہ ہم ان سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیلے اور آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ بریک کے بعد آپ کا فیرے پیگمنٹ لیتے ایک چھوٹی کی بریک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہری مرچے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آپ کا وہ بھی انتظار کریں کتنا کتنی مسکراہٹ آئی ہے ان کے چہرے پہ کس بات پہ یہ اصل میں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا سیگمنٹ ہے تو ناظرین مسکراتے رہیے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد فخری صاحب اور جناب سلمان گلانی صاحب السلام علیکم بہت اچھے آپ سنائیں باس اللہ کے شکر میں نے کہا بہت ہم ہر وقت ملک کے رونے روتے رہتے ہیں فلانا ہو گیا ٹیکس نہیں دیا ہمارے حکمران اچھے نہیں ملنی بدنام ہو گئی تو آج کچھ پیار کی بات ہو جائے کیا خیال ہے چلیں لیکن وطن کے مسائل بھی تو اپنے ہی ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہی ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ کیا ہے آج تو ایسے ان کے دل کے محبت کی نمکین غزلیں سناتے ہیں محبت کی نمکین غزلیں ناظرین آپ بھی بیوش پتیس سال پیشے چلے جائیں گے یونیورسٹی کے زمانے کی چیزیں آپ لوگ بھی بلکل یونیورسٹی کے زمانے کی آپ اپنے کتابیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں یونیورسٹی کے لوگ کیونکہ آپ کی بات ہونے لگی ہے اکسا رہا ہے ملنے کو موسم بہار کا اکسا رہا ہے ملنے کو موسم بہار کا پر دل میں خوف ہے تیرے ابا کی مار کا بائی بھی تیرے دوش ہیں خونخار شکل کے ایک دو نہیں ہے گینگ مکمل ہے چار کا اور تکڑا سا ایک پتھان بھی ہے گیٹ پر تیرے موچھیں ہیں جس کی ہو بہو تلوار مار کر موچھیں ہیں جس کی ہو بہو تلوار مار کا ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دنوں ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دنوں قیدو سا ایک چاچا تیرا دور پار کا ایک اور بھی بلا ہے تیرے گھر میں ان دنوں قیدو سا ایک چاچا تیرا دور پار کا اوپر سے دھاڑتی ہوئی اما تیری کا مو جیسے کھلا ہوا کوئی بونٹ ہوکار کا کیا بات ہے اوپر سے دھاڑتی ہوئی اما تیری کا مو جیسے کھلا ہوا کوئی بونٹ ہوکار کا جنت تو چھوڑایا تھا میں تیری چاہ میں پر حال پھر وہی ہے دلِ بے کرات جنت تو چھوڑایا تھا میں تیری چاہ میں پر حال پھر وہی ہے دلِ بے کرار کا اب حوصلہ نہیں ہے تجھے پیش کر سکوں تحفہ تو لے لیا ہے مگر ہے ادھار کا اب حوصلہ نہیں ہے تجھے پیش کر سکوں تحفہ تو لے لیا ہے مگر ہے ادھار کا یہ ایک نظم ہے غزلی ہے کلاس فیلو لڑکیاں پیڑے پیڑے داند کڑ گنڈیاں دے ہاتھ وچ بلے نے پیار دے گنڈا ونگوں آسے پاسے نس دیا رندیا لڑی تیوسی ورڑے پیار دے گنڈا ونگوں آسے پاسے نس دیا رندیا رو گا کے تھے اتھرو وغا کے چوٹھی موٹھی روص دیا رس دیا راہیٰ راہیٰ کیا کہنے کلی ہلی ہلی رو گے تھے اتھرو وغا کے و چوٹھی موٹھی رس دیا راست دیا راہیٰ اور کنیا ہی ساریاں نے کیدی کیدی گل کران فخری دے دل میں چھو بس دیا رنہیو پیڑے پیڑے داند کڑ ہسدیاں رہن دیاں لتنمے منڈے نال فاسدیاں رہن دیاں کیا بات ہے چھوٹی موٹی رو سدیاں رہن دیاں کیا بات ہے کیا کہتا ہے اب ان کی تلواروں کے جواب ہوتا ہے بس یہ انہوں نے جو بات کیا ہے کالج میں فاسدیاں رہن دیاں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھی ساتھ قرآنی بات انہوں نے تو وہ یاد کر کے تو اب کہتے ہیں ہم کیا حرکتیں کرتے رہے یار کیمپس میں میری طرف شارع کیا وہ تو ابھی تک کرتے ہیں اب وہ سوچ کے تو افسوس بھی ہوتا ہے اتنا زیادہ سوس ہوتا نہیں مجھے تو ہو رہا ہے آپ کو ہو رہا ہے چلے کالج میں جو کرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے کیمپس میں جو کرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے ماہ روخوں پہ مرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے ماہ روخوں پہ مرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے اور رخصانہ نورین رقیہ دردانہ نصرین سرئیہ سب کی فیسیں بھرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے سب کی فیسیں بھرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے ماہ روخوں پہ مرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے اور جینز پہن کر بال بنا کر جواد کی نظر کرتا ہوں کیا بات ہے؟ کہ جینز پہن کر بال بنا کر کپڑوں میں پرفیوم لگا کر اور جینز پہن کر جینز پہن کر بال بنا کر کپڑوں میں پرفیوم لگا کر بنتا اور سنورتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے اللہ ہی کرے جو کرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے شکر دیکھیں کہ لیلاؤں کے نازک دل میں لیلاؤں کے لیلاؤں کے لیلاؤں کے نازک دل میں سوہنیوں کی آنکھ کے تل میں لیلاؤں کے نازک دل میں اور سوہنیوں کی آنکھ کے تل میں جوتوں سمیت اترتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے جان گیا میں اب گیلانی جان گیا میں جان گیا میں جان گیا میں اب گیلانی دنیا کا ہر حسن ہے فانی بہت ہے اب جان گیا حاصل اکلام حاصل اکلام کہ جان گیا میں اب گیلانی دنیا کا ہر حسن ہے فانی فانی حسن پہ مرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے فانی حسن پہ مرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے کالج میں جو کرتا رہا میں اللہ مجھے معاف کرے آمین بیسے ان سب کاموں کے لئے مجتمعی دعا کرانی پڑے گی کہ معاف کروا آمین اس کی ردیف ہی یہ ہے اللہ مجھے معاف کرے فیضہ آپ میرا خیال ہے کہ ہم اجازت لے لیں اورڈین سے بھی نہیں تو ہمیں معاف کرنا چاہیے ہمیں بھی معاف کیجئے اور ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے آپ کی فیڈ پیک کا ہمیں انتظار رہت ہے کیونکہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارے گیسٹ کیسے لگے جیسے آج ہمارے پاس شہراز اپل تھے اور انہیں آپ کے ساتھ اتنے مزمزے کی باتیں شیئر کی تو نیکس ویک بھی ہمارے پاس کوئی چٹاخے پٹاخے والے گیسٹ ہوں گے چٹاخے پٹاخوں کا انتظار کریے گا آپ اور اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل دیکھنا نہ بھولیے گا ہری مرچیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے جواد بیچیز اور فضا علی کو خدا حافظ